اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوڈیب چینل میں ہوں ادنان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان اور سر لنکا کی سیریز کے والے سے بات کریں گے جس میں جولائی اور اگست میں پاکستان نے دورہ کرنا ہے سر لنکا کا اس میں اوڈی آئی سیریز اور جو ٹیسٹ میچز تھے وہ کھیلے جانے تھے اور اب اس میں سے اوڈی آئی میچز جو ہیں وہ نکال دیئے گئے ہیں کیوں نکالے ہیں اس پر بات کرے گے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے راشل لطیف نے کے پیل کو جوئ شیڈول کیا ہے وہ آپ کو کمپلیٹلی بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی لائک کرنا چینل کو بھی سبسکرائب کرنا اور پہل کے آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ جو آپ یہ ویڈیو ہے جانوارے دن میں اپلوٹ کروں وہ آپ تک جالتا جال پوائنٹی رہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں یہاں پر پاکستان اور جو سر لنکا کی سیریز ہے اس میں سے اوڈی آئی سیریز جو ہے وہ نکال دی گئی ہے او نکال دی گئے ہیں کیونکہ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر ایک تو کرائیس جائل رہے ہیں کچھ حالات سر لنکا کے اچھے نہیں ہیں چونکہ سر لنکا دیوالیا ہو چکا ہے اس وجہ سے اس سیریز کو جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ میچز جو ہے پاکستان کے اور سر لنکا کے درمیان جو ہے یہ ورلڈ کپ سوپر لیگ کا حصہ نہیں تھے اس وجہ سے ان کو کینسل کرنا آسان تھا دوسرا اور اس کے بعد جو تیسری بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سر لن سنسٹینیبل کرنے کے لیے سنسٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ لنکا پریمیر لیگ کو اس ساتھ جلدی کروانے جا رہا ہے جس کی وجہ سے انہیں ریکویسٹ کی ہے پی سی بی سے تو پی سی بی نے ان میچز کو کینسل کر دیا اور آپ صرف ٹیسٹ میچز جو کے جو ہماری ورڈ ٹی سی ہے اس کے ورڈ ٹیسٹ چیمپینشپ ہے اس کا حصہ ہے تو وہ دونوں ٹیسٹ میچز جو ہے لنکا کے اندر پاکستان جولائی اور اوگست میں کھیلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم بات کرے کشمیر پیمیر لیگ کی تو آج راشد خان سوری راشد لطیف جو ہیں انہوں نے جوائنگا لیا کے پیل اور کے پیل کے جو ڈائریکٹر کرکٹ کے آپریشنز کے طور پا جو ہے وہ جوائنگ کیا ہے کشمیر پیمیر لیگ کو اور آپ کو بتاتے چلے کہ جو مزفر آباد ہے لاست یر بھی مزفر آباد نے میچز کو ہوسٹ کیا تھا اس سال بھی مزفر آباد ہی میچز کو ہوسٹ کرے گا لاست یر جو ہے اپریل میں میچز ہوئے تھے لیکن اس سال جو ہے یہ بتایا جا بار ہے کہ اوگست میں میچز ہوں گے اور ایک اوگست سے لے کا چودہ اوگست تک جو ہے یہ میچز جو ہے مزفر آباد کری کے سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گا ونڈو یہ رکھی گئی ہے اب کمپلیٹ شیڈول جو ہے جلد آ جائے گا اور ایک دو مہینے ہوں بعد جو ہے ہمیں اس کے اب باقاعدہ طور پر آپ پلیئرز کی لسٹیں بھی آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ڈرافٹ آباد کا پروسیس ہوگا اور پھر ہمیں یہ کے پیل ہوتی ہوئی دکھائی دے گئی امی ڈرائی کرنا چاہئے گا سبسکرائب کرنا اور بیل کا ایک دن کو لازمی پیس کرنا تھا کہ جو ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جل پہنچتے رہے اللہ حافظ